موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر سیکس لاسٹ ٹائم ہم لوگ سٹیل کی پروڈکشن ڈسکس کر رہے تھے اور سٹیل کی پروڈکشن کے لیے ہم نے سب سے فرش پروسس اوپن ہارت پروسس یا جس کے لیے ہم اوپن ہارت فرنس یوز کرتے ہیں تو ہم نے اوپن ہارت پروسس ڈسکس کیا تھا اور آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگ بیسمرز پروسس ڈسکس کریں گے میں تھوڑا ساپ کو ریکال کروا دیتا ہوں کہ اوپن ہارت پروسس آپ کے پاس کیا ہوتا تھا اوپن ہارت پروسس میں آپ کے پاس ری جنریشن کا پرنسپل یوز ہو رہا ہوتا تھا اور اس کے اندر آپ کے پاس یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس جو ہم لوگ کاسٹ آئرن یا ہم روٹ آئرن لیتے تھے جس کے اندر کاربن کانٹنٹ یا تو بہت کم ہوتا تھا سٹیل سے یا بہت زیادہ ہوتا تھا اور اس کے علاوہ ہم لوگ سکرائپ آئرن کو بھی یوز کرتے تھے اس کے اندر اور ان تینوں کو ہم لوگ آکسیڈائز کر دیتے تھے کاربن کو کاربن کانٹنٹ جب ریڈیوز ہو جاتا تھا ہم پھر یہ کرتے تھے کہ اس کے اندر ہم فیرو مینگنیز ایڈ کر دیتے تھے اور فیرو مینگنیز ایڈ کر کے ہم لوگ کاربن کی اماؤنٹ خود سے سٹ کر کے سٹیل اپنی مرضی کا پروڈیوز کر دیتے تھے آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگ بیسمرز پروسس ڈیسکس کریں گے جو کہ سر ہنری بیسمر کے نام کے اوپر سر ہنری بیسمر جنہوں نے پروسس انٹروڈیوز کرایا تھا ان کے نام کے اوپر یہ پروسس بنایا گیا ہے اس پروسس میں آپ کا جو سکیومیٹک ہے اس پروسس کا وہ یہ ہے آپ کے سامنے اس پروسس میں آپ کے پاس اسٹا کا ایک کنٹینر ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کے پاس سپیر شیپڈ ہوتا ہے پیر آپ ایک فروٹ ہے سپیر شیپڈ آپ کے پاس یہ ایک ویسل ہے آپ کہہ لو اور اس کے دیچے کی طرف آپ کے پاس یہاں پہ ہولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس سارے کیا ہیں ہولز ہیں اور ان ہولز سے کیا ہوتی ہے ائر اندر آپ بلو کرتے ہو ائر بلو کرتے ہو ٹھیک ہے اور بہت ہوت ائر جب یہاں سے آپ بلو کرتے ہو یہاں پہ آپ کا ایکچول مٹیریل پڑھا ہوتا ہے اس والی جگہ پہ یہاں پہ ٹھیک ہے اب مٹیریل اس میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ دسکس کر لیتے ہیں اس میں مٹیریل ہم کیا یوز کرتے ہیں اس پروسس کے اندر ہمارے پاس جو رو مٹیریل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کاسٹ آئرن یا پگ آئرن جس کو ہم کہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کاسٹ آئرن یا پگ آئرن جو ہوتا ہے اس کے اندر جو کاربن کانٹنٹ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ورون 2.5 پرسن سے لے کے 4.5 پرسن تک آپ کے پاس کاربن کانٹنٹ ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ ہے آپ چاہتے ہو کہ اس کے اندر سے کاربن پہلے آپ ختم کرو آپ کاربن کیسے اگرزم ہوگا آپ نے اپن ہار پروسس میں کاربن کو کیسے ختم کیا تھا کاربن کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اکسیڈیشن کی تھی ٹھیک ہے کاربن کی اور جو باقی کمپاؤنس تھے وہ بھی ساتھ میں اکسیڈائز ہو گئے تھے تو اس پروسس کے اندر بھی آپ اکسیڈیشن ہی کرتے ہو ٹھیک ہے تو جسے آپ کے پاس اس میں سلیک پروڈیوس ہوتا تھا یہاں پہ بھی آپ کے پاس سلیک پروڈیوس ہوتا ہے اور یہ جو آپ کو پارٹ نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کے پاس اوپر سلیک بن جاتا ہے اور یہاں سے بسکلی دو ٹیوبز باہر کو نکل رہی ہوتی ہیں ایک تھوڑی سی اوپر سے اور ایک تھوڑی نیچے سے جو نیچے والی ہوتی ہے یہاں سے آپ سٹیل کو باہر مولٹن فارم میں نکال لیتے ہو اور یہ جو اوپر والی ہوتی ہے یہاں سے آپ سلیک کو ریموو کر سکتے ہو ٹھیک ہے سلیک جب آپ ریموو کر لیتے ہو تو یہ جو آپ کے پاس یہ جو دو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے پاس ٹرونینز ہوتے ہیں ٹرونینز ٹرونینز کیا ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس بسکلی پیوٹس ہوتے ہیں پیوٹس ٹھیک ہے اس کی ایک ڈیٹیلڈ ڈائیگرام سائز میں کافی بڑا ہے ایک ہیومن کا سائز اتنا ہے اور یہ آلموست ٹو 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 ٹری سٹوری بیلڈن کے برابر اس کا سائز ہوتا ہے اس سے بھی بڑے عمومن یہ پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مس پروڈکشن کے لیے یوز ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھو کہ جس طرح وہ گھروں کے اندر جب ہوتا ہے جب کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہوتا ہے تو ایک گول سی مشین ہوتی ہے جس کے اندر وہ لینٹر کا جو مٹیریل جس کے اندر پرپیر ہوتا ہے وہ بھی کچھ دیکھتے میں اسی ٹائپ کی ہوتی ہے وہ ایک ایکسس کے گھر یوں گھوم رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یوں وہ گھوم رہی ہوتی ہے اور وہ جو اس کے اندر سٹون اور سینڈ اور وہ جو سارا میکسچر ہوتا ہے سیمنٹ کا وہ آپ کا مکس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کو اس کو گھوما کے ہم اس کو باہر سیپریٹ آؤٹ کرتے ہیں بلکل اس میں بھی اسی طریقے سے یہ اپنے اس ایکسس پہ گھومتا ہے اور جب گھومتا ہے تو ہم جب مولٹن فارم میں ہوتا ہے تو ہم ریموف کر لیتے ہیں سٹیل کو جب ہم لوگوں نے باہر نکالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کا پیوٹ ہے یہ والی لائن آپ کی پیوٹیڈ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ٹرینینز کہتے ہیں یعنی انہوں نے سپورٹ دیوی ہے سائیڈ سے اور اس سپورٹ کے گرد یہ اس ایکسس کے اوپر اس ایکسس یا اس سپورٹ کے گرد یہ گھومتا ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیٹیل ڈائیگرام آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے ڈیٹیل ڈائیگرام پہ جانے سے پہلے ہم اس کے پروسیس ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر بیسیکلی اوکسیڈیشن ریڈکشن کیا ہو رہا ہوتا ہے سب سے پہلے تو جیسے آپ نے اوپن آر پروسیس میں دیکھا تھا کہ کاربن جو تھا آپ کا وہ اوکسیڈائز ہو کے کاربن مون آکسیڈ بنا رہا تھا ٹھیک ہے تو اس میں بھی سب سے پہلے تو آپ کا یہ رییکشن ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ کا جو سلیکون کانٹنٹ ہوتا ہے سلیکون کیا کرتا ہے سلیکون بھی اسی طریقے سے آکسیڈ بنا دیتا ہے اپنا اور سلیکون کا آکسیڈ اس کی پروڈکشن میں پھر آپ نے اس کو اوپن ہارٹ پروسیس میں پڑھا ہے اور بیسمرز میں بھی اگزیکلی یہی ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ جو اوپن ہارٹ پروسیس تھا اوپن ہارٹ اس میں میں نے کہا تھا کہ جو ریفریکٹری لائننگ ہے وہ دو ٹائپس کی ہوتی ہے اسی طرح آپ کی جو بیسمر کے اندر ہوتی ہے دو ٹائپس کی ریفریکٹری لائننگ ہوتی ہے ریفریکٹری کا جو اگزیکٹ مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے very high temperature ٹھیک ہے تو ریفریکٹری لائننگ اب ہم لوگ ڈسکس کرنے لگیں آپ کی یاد تو ایسیڈک لائننگ ہوتی ہے ایسیڈک لائننگ ٹھیک ہے ایسیڈک لائننگ اب تب یوز کرتے ہو اگر آپ کا فوسفورس جو ہے وہ بہت کم یا بہت کم ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہو ایسیڈک لائننگ یوز کرتے ہو اور ایسیڈ لائننگ میں آپ کی یا تو سلکا سینڈ یوز ہوتی ہے یا آپ کے پاس کلے وغیرہ یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری آپ کے پاس ہوتی ہے بیسک لائننگ بیسک لائننگ آپ تب یوز کرتے ہو جب آپ کے پاس فوسفورس کا کونٹنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جب فوسفورس بہت زیادہ ہوگا تو جو فوسفورس اکسیڈیشن ہوگی فوسفورس کی تو فوسفورس کیسے اکسیڈائز ہوتا ہے پی ٹو او فائف بنا دیتا ہے وہ جو پی ٹو او فائف ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بیسک لائننگ ہونی چاہیے پھر اگر فوسفورس زیادہ تو وہ جو بیسک لائننگ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس دولومائٹ سے بنتی ہے اور دولومائٹ آپ جسا لازٹیم آپ نے اپن ہارٹ پروسس میں مینگنیشم اور کیلچم آکسائیڈ یوز کیے تھے یہ آپ کے پاس دولومائٹ پروڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ نے لیٹ سے ہم سب سے پہلا کیس دسکس کر لیتے ہیں کہ اگر فوسفورس آپ کے پاس کم ہے اگر تو آپ کے پاس فوسفورس نگلیجیبل ہے یا بہت کم ہے تو اس کیس میں آپ سلیکا کولٹ سے یوز کر رہے ہو تو آپ کے جو اکسائیڈ بنیں گے نا کابن مونو اکسائیڈ سلیکون ڈائی اکسائیڈ اور منگنیز اکسائیڈ یہ جو منگنیز اکسائیڈ ہے یہ ریاکٹ کر جائے گا آپ کے سلیکا کے ساتھ اور یہ کیا بنا دے گا منگنیز سلیکیٹ ٹھیک ہے اور یہ آپ کا جو منگنیز سلیکیٹ ہے یہ آپ کا سلیک کی فارم میں اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کا فوسفورس کانٹنٹ زیادہ تھا تو اس کیس میں آپ کا کیا ہوگا کہ یہ جو پی ٹو او فائف ہے یہ آپ کا ریاکٹ کرے گا کہ اس کے ساتھ سلیکون اوکسائیڈ کے ساتھ نہیں کرے گا بلکہ یہ کیلشیم اوکسائیڈ کے ساتھ کرے گا اور یہ آپ کا جسے ہر لاسٹ ٹائم اس نے بنایا تھا کیلشیم فوسفیڈ بنا دے گا اب کیلشیم کا چارج پلس ٹو ہوتا ہے یہ ٹو یہاں پہ آگا ہے کیلشیم فوسفیڈ جو کہ ایک ہی بہت زبردست فرٹیلائزر ہے یہ جب آپ کا سلیک پروڈیوز ہوتا ہے ہم اس کو سیپریٹ کر لیتے ہیں اور بعد میں اس کو پاودر بنا کے تو سیل کرتے ہیں تو یہ بہت کام کا فرٹیلائزر ہے جو اس کا بائی پروڈکٹ ہے پروسس کا تو ابھی تک جو آپ کی چیزیں پروڈیوز ہوئی تھی وہ ساری استعمال نہیں ہو گئیں سوائے ایک کے کاربن مونوکسائیڈ اب یہ کہاں جائے گا اب کاربن مونوکسائیڈ کے ساتھ یہ ہوگا کہ کاربن مونوکسائیڈ برن ہوگا اور یہ آپ کا کاربن ڈائیوکسائیڈ پروڈیوز کرے گا اور یہ جو برننگ کا پروسس ہے یہ آپ کا اس میں اماؤنٹ آف ہیٹ ایک لارج اماؤنٹ آف ہیٹ مطلب یہ ایکزو درمک ریاکشن ہے تو اس کے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس کاربن مونوکسائیڈ برن ہوتا ہے with a blue flame ٹھیک ہے یہ blue flame کے ساتھ آپ کا کاربن مونوکسائیڈ برن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا جو opening ہوتی ہے نا اس یہ پورا کنٹینر سے جو اس طرح آپ کے پاس تھا اس کی جو opening ہوتی ہے اوپر والی یہاں پہ آپ کے پاس آپ کو نظر آتا ہے کہ کاربن مونوکسائیڈ آپ کے پاس برن ہو رہا ہے اس کا blue color کا آپ کو flame اور اس flame کی وجہ سے آپ کا مزید temperature بڑھ جاتا ہے تو جس طرح آپ کا open heart process کے اندر آپ کی regeneration کا principle تھا نا ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے اس process کے اندر کیا ہے کہ یہ جو oxidation کی وجہ سے آپ کا temperature raise ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے basically اس کے اندر ہو یہ رہا ہوتا ہے یہ اس کا detailed picture ہے یہ جو نیچے آپ کو نظر آئے ہیں نا tyres یہ tyres آپ کے پاس یہ basically آپ کے پاس یہ holes ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں سے hot air کو blow in کرتے ہو وہ یہاں سے آتی ہیں ادھر کو نیچے آگئیں اور وہ نیچے سے یہاں پہ آپ کے پاس پڑا وہ ہوتا ہے cast tyren یا جو بھی آپ نیچے یوز کرو cast tyren چونکہ اس کیسے میں منوک یوز کرتے ہیں وہ نیچے یہاں پہ پڑا ہوگا hot air cast tyren کے اندر سے ہوتی ہوئی اوپر جائے گی اب open heart processor اس میں پہلا ڈیفرنس تو یہ ہو گیا کہ اس میں تو اوپر سے آکے strike کرتی تھی اور اس کا roof چونکہ بہت نیچے ہوتا تھا نیچے آپ کے پاس steel پڑا ہوتا تھا سارا یا آپ کے پاس raw material پڑا ہوتا تھا اس کو آکے یوں hit کرتی تھی یہ اوپن ہارٹ میں ہوتا تھا اس میں ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے پاس کرتی ہے تو اندر سے پاس کرتی ہے جب اوپر جائتی ہے تو یہ آپ کے پاس دیکھو یہاں پہ carbon monoxide burn ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس outside پہ steel کی covering ہے اور inside پہ آپ دیکھو fire clay کی bricks ہیں یہ جو inside آپ کو نظر آ رہی ہے fire clay کی bricks یہ is a refractory material یہاں پہ کام کریں اور refractory material دیکھو آپ نے fire clay use کی ہے clay آپ کے پاس یہ آپ کے پاس sand یعنی silika ہے اس نے acidic lining use کی ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھو اوپر آپ کے پاس یہ جو layer سے ایک آ رہی ہے slack produce ہو جاتا ہے جس کو آپ یہاں سے separate out کر سکتے ہو ان نیچے آپ کے پاس یہاں پہ pure steel یہ pure steel produce ہو جاتا ہے پھر ہم اس پورے process کو end کر دیتے ہیں یہ پورا process almost 10 to 15 minutes لیتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ یاد کرو جو open heart process تھا وہ کتنا time لیتا تھا وہ 10 to 15 hours لیتا تھا ٹھیک ہے اور اگر آپ محنت کے point of view سے دیکھو تو اس میں محنت بہت زیادہ ہوتی تھی manpower بہت زیادہ required ہوتی تھی اور best immense process چونکہ مطلب یہ زیادہ automatic یہ process ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں بہت کم effort آپ کو خود کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے accept کہ اس کو پیچھے سے control کرنا پڑتا ہے یہ جو آپ کی machine ہے اس کو ٹھیک ہے کہ اس نے کب یوں turn کرنا ہے اور کب آپ نے content ڈالنا ہے کب اے blowing کرنی ہے یہ بہت fast آپ کا process ہے سب سے بڑا use اس کا یہ ہے اب اس کے کچھ drawbacks بھی ہیں اس process کے ٹھیک ہے اس process کے ساتھ کچھ مسائل ہیں سب سے پہلا مسئلہ تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب آپ بیچ میں سے air کو blowing کرتے ہو نا air کس چیز سے مل کے بنتی ہے آپ کی air کے اندر سب سے زیادہ آپ کے پاس کیا ہے nitrogen اور ہے آپ کے پاس oxygen اور کیا ہے carbon dioxide یہ جو gases ہوتی ہیں نا یہ کچھ gases آپ کے steel کے بیچ میں رہ جاتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ gases کی آپ کے particles سٹیل کے بیچ میں رہ جاتے ہیں وہ particles کیا کرتے ہیں جیسے آپ پہلے پر جو کیوں کہ جب سٹیل آپ کا solidifier ہوگا سٹیل جب سولیڈیفائے ہوگا تو وہ اس کے embrittlement کر دیں گے اس کے embrittlement اس کی کر دیں گی embrittlement کا مطلب ہے کہ اس کے جو dislocations ہیں ان کو move ہونے سے روکیں گی ٹھیک ہے اس concept کو آپ فلحال رہنے دو اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آیا تو it's okay ابھی ہم جو actual بات کر رہے تھے اس پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو کسی طریقے سے remove کرنا ہوتا ہے اس کی properties خراب کرتے ہیں تو اس case میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں پھر کہ ہم لوگ بیچ میں aluminum add کر دیتے ہیں کیا add کرتے ہیں aluminum add کر دیتے ہیں aluminum کیا بنے گا کرے گا کہ یہ nitrogen کے ساتھ یہ کر کے aluminum nitride بنا دے گا aluminum plus 3 nitrogen minus 3 aluminum nitride یا آپ کے ساتھ یہ کیا کرے گا oxygen کے ساتھ یا کر aluminum oxide بنا دے گا اور یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ان کمپاؤنٹس کو separate out کر دے گا اور آپ کے پاس پھر یہ اس کے بیچ میں نہیں رہیں گے steel کے اندر as an impurities ٹھیک ہے تو یہ والا مسئلہ بھی حل ہو گیا ایک تیسرا مسئلہ آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ جب چونکہ یہ process 10 to 15 minutes کے اندر ختم ہو جاتا ہے جو اس process کے اندر ایک تو یہ problem ہوتا ہے کہ 10 to 15 minutes بہت کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے very less time اور عموما آپ کے جو cast iron کے اندر سے کاربن ہے نا وہ کچھ ایکسٹرا کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیٹسے آپ کو steel کے اندر 1% کاربن چاہیے آپ کی cast iron میں تھی 3% اب ہوتا یہ ہے کہ آپ اس process کو لیٹسے 10 minute کے لیے کرتے اور آپ کے پیچھے بچ جاتی ہے 0.2% کاربن اس کا مطلب ہے جتنی کاربن آپ کو چاہیے تھی اب اس سے بھی کام ہو گئی ہے اب باقی کی کاربن آپ کو مزید دوبارہ ڈالنی پڑے گی اور کاربن کو add کرنا یہ بہت ہی difficult task ہے آپ کو تھوڑے چی میں history بھی اس کی بتا دوں کہ سب سے starting میں یہ تو basement process اور open heart process جو ہیں بیسمر اور open heart یہ دونوں اکٹھے ہی تقریبا introduce ہوئے تھے ان سے پہلے ہمارے پاس ایک اور process use ہوتا تھا اس سے بھی اگر آپ پیچھے چلے جب یہ processes نہیں ہوتے تھے اس کو ہم کہتے تھے cementation process ٹھیک ہے وہ cementation کے process میں آپ یہ کرتے تھے کہ آپ کاربن کو add کرتے تھے کاربن was added in rot iron ٹھیک ہے اب آپ کو بتا ہے کہ rot iron میں کاربن جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے even steels کے نسبت تو اگر اس میں آپ کاربن کو add کر دوگے تو کیا ہوگا کہ وہ steel بن جائے گا لیکن یہ process بہت ہی expensive ہوتا تھا تو اس process سے جان چھوڑوانے کے لیے یہ بیسمر اور open art processes introduce کر آئے گئے تھے جس میں heating اور oxidation کی مدد سے ہم لوگ کاربن content کو reduce کرتے تھے تو ابھی تک تو ہم نے ایک مسئلہ دیکھا اس کو remove کر دیا اب یہ کاربن کی addition والا مسئلہ ہی کیسے حل ہوتا ہے جیسے آپ نے open art process کے اندر دیکھا تھا ایک compound ferro manganese ferro manganese اسی طریقے سے آپ اس میں بھی ferro manganese add کرتے ہو ferro manganese یہ جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ بسیکلی ferro manganese ہے ferro manganese یہ جو ferro manganese ہے نا اس کا actual جو name ہے وہ یہ ہے اس کو ہم pronounce کرتے ہیں شپیگل شپیگل آئیزن آہ یہ تھوڑی سی میری رائٹنگ ایسی ہی ہے آہ اوکے آپ کے پاس جو شپیگل آئیزن ہوتا ہے چونکہ آپ کے پاس جرمن ورڈ ہے تو اس وجہ سے اس کو یوں پرنانس کرتے ہیں شپیگل آئیزن آپ آئرن کو کہتے ہو اور شپیگل آپ کے پاس ہوتا ہے شپیگل کا مطلب ہوتا ہے آپ کا چہرہ یا میریر ٹھیک ہے تو یہ آئیرن کا میریر ہوتا ہے آئیرن کا ریفلیکشن اس کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں یہ تین چیزوں سے ملکے بنتا ہے آئیرن سے اور آپ کے پاس مانگینی سے اور آپ کے کاربن سے تو آئیرن اور کاربن آپ اس کے اندر جب ڈالتے ہو شپیگل آئیزن کو شپیگل آئیزن آپ اس کے اندر ڈال دیتے ہو اور کاربن کانٹ اس سے زیادہ آپ کر لیتے ہو اپنی مرضی کے حساب سے اور یہ آپ مولٹن فارم کے اندر ڈالتے ہو جب مولٹن ہوتا ہے نا آپ اس ٹیٹ میں ڈال دیتے ہو تاکہ جب وہ solidify ہو تو اس کے اندر کاربن کانٹ جو ہے وہ homogenously distribute ہو چکا وہ ٹھیک ہے اس کے بعد جو manganese ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے manganese کا last time ایک کام تمہیں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ desulfurization کے لیے use ہوتا ہے desulfurization اور desulfurization ایک چیز کو کہتے ہیں iron basically sulfur کے ساتھ ایک compound بنا دیتا ہے iron sulfide جو کہ properties کو خراب کر رہا ہوتا ہے تو iron sulfide یا منگنیز کے ساتھ react کر کے منگنیز sulfide اور iron پھر 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 منگنیز ایک منگنیز کا کام دوسرا منگنیز کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ آپ کی tensile strength کو tensile strength اور آپ کی اس substitutional alloy یا interstitial alloy آپ ڈال دیتے ہو اور یہ آپ کی tensile strength اور hardness کو increase کر دیتا ہے iron کی ٹھیک ہے تو اس منگنیز کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کاربن آپ مرضی سے set کر لیتے اور iron تو وہ ایرنی تھا تو یہ فائدہ منگنیز سے آپ یہ وان سیٹ کر لیتے جب تک فائدہ منگنیز نہیں تھا اس وقت تک یہ سدا جو نے سب سے major issue ہوا کرتا تھا جو جس کی وجہ سے بیسیمیٹس پروسیس نہیں یوز کیا جاتا تھا ٹھیک ہے سو that's it about بیسیمیٹس تو iron جو ہے وہ ایرن آپ کا oxidize ہو جاتا ہے اور یہ جو ایرن کی فارم میں اوکسائید ہے یہ بک کی اندر کیونکہ آپ اسے کنفیوز ہو رہے ہوگے یہ جو اس کا اوکسائید ہے یا آپ کے فردر کاربن کے ساتھ ریائک کرتا ہے اور یہ آپ کے پاس اگین کابا لیکن یہ کاربن آئرن کو ڈسٹیوڈ نہیں کرتا دیکھ آپ آئرن سے شروع ہوئے تھے آئرن ہی پہ واپس آگئے اور اوکسیڈیشن بھی ہو گئی ساتھ میں ٹھیک ہے تو یہ پورے پروسسس کو اکٹھا کر کے بھی لکھ سکتے دونوں ریاکشنز کو ٹھیک ہے سب سے اینڈ پہ یہ جب آپ سارا کچھ ہو جاتا ہے پھر آپ کیا کرتے ہو مولز کی فارم میں اس کو ریموو کر لیتے بیچ میں اس کو ٹلٹ کرتے ہو اس ایکسیس پہ گھوماتے اور آئرن کو سیپرٹ آؤٹ کر لیتے اور پھر اس کو کاسٹنگ کر دیتے مختلف شیفز دے دیتے اور اس کو آپ سٹور کر لیتے ہو ٹھیک تو یہ آپ کے پاس بیس امیس پروسس اور یہ آپ پکچر دکھا رہا ہوں یہ دیتیل میں دیتیل میں ڈسکس کی تھی یہ آپ کے پاس اپن ہارت پروسس اب ہم پہلے بھی ڈسکس کر چک ہیں ایک چیز میں آپ پاس جتنی آپ پاس مورن کنٹریز ہیں جو لیٹس آپ کے پاس ہیں جن کے اندر چائنہ ہو گیا یو ایس وغیرہ ہو گئے انہوں ان نائنٹی نائنٹی کے اندر ڈسکارڈ کر دیئے تھے یہ جو اوپن ہارت فرنس وغیرہ ہیں اور جو آپ کے پاس بیس پروسس وغیرہ انہوں انہوں کاربن کانٹن کو ریڈیوز کرتے ہیں اور چونکہ الیکٹرسیٹی پاکستان کا ایک میجر ایشو ہے اور یہ مشین بہت ہی ایکسپنسیو اس کی پروڈکشن ہوتی ہے اس وغیرہ سے پاکستان الیکٹرک آرک فرنس نہیں یوز کر رہا دنیا میں اس وقت آل موسٹ 35% جو پروڈکشن پاکستان میں آپ کے پاس بیسک اوکسیجن اوپن ہارت فرنس یوز ہوتے ٹھیک ہے اور بیسک اوکسیجن کے اندر یعنی سمپلی ہم لوگ جو نائٹروجن کے ساتھ اس میں جو ابھی میں اوپر آپ کو پروسس دسکس کی اس کے اندر ہم کیا کرتے تھے کہ نائٹروجن کو بھی پاس کراتے تھے ایر کو جس کے اندر نائٹروجن ہوتی تھی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ بیسک اوکسیجن والے پلانٹ کے اندر صرف اوکسیجن کو سپلائے کر رہے ہوتے ہیں ایر ٹھائی ٹیمپریچر اور وہ اوکسیجن ہوتی ہے اس کی بجا سے یہ ہوتا ہے کہ اوپن ہارت پروسس پروسیس 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 مل کو بہت زیادہ نقصان ہو رہے پروسی سیرہ کے اندر ٹھیک ہے سو بیسیمرس پروسیس نیکس ٹائم ہم چلا ایک نیا ٹوپک سٹارٹ کریں جو کیا آپ کروزن ہے ٹھیک ہے کروزن اور پھر ہم لوگ دیکھیں گے اس کی مختلف ٹائپ اور پھر ہم لوگ دیکھیں گے کروزن کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے